لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جب فراق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو اس وقت ان دونوں پر کیا گئے تو جب وہ وقت آ پہنچا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنے نانا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش شفقت سے محروم ہونے والے ہیں اور حضور ظاہری حیات سے پردہ فرمانے والے ہیں تو جب حضور کے مرض الوفات کے ایام شروع ہوئے تو شروع شروع میں دونوں صحابزاد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور حضب معمول ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور شقت فرماتے لیکن جب حضور کی بیماری بڑھ گئی اور حالت خراب ہوتی گئی تو صحابزادوں کو حضور کے قریب آنے سے روک دیا گیا تاکہ وہ اپنے پیارے نانا جان کی حالت دیکھ کر رونے نہ لگے اور ان کے ننے ننے سے معصوم دل چوٹ نہ کھا جائیں لیکن آخر انہیں حضور کی شدت مرض کا حال معلوم ہو ہی گیا اور وہ آہوزاری میں مصروف رہنے اور یاس و قنوت کے سمندر میں غوتے کھانے لگے جن خوبصورت زبانوں سے پیاری پیاری باتیں نکلتی تھی وہ نانا جان کے غم میں مسکوت کی طرح خاموش ہو گئیں جو پھول سے جسم پیارے نانا جان کو دیکھ کر خوشی سے کھل جاتے تھے وہ مرجہ کر رہ گئے اور حضر و ملال نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ایک دن سرور دعالم نے دونوں نونحالوں کو بلایا وہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے پھر اپنی والدہ کو روتے دیکھا تو اور بے چین ہو گئے اور سمجھ گئے کہ حضور پرنور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات ظاہری سے پردہ فرمانے والے ہیں حضور نے انہیں چپ کر آیا پیار کیا چیومہ تسلی دی سیدنا عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کون ہے عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر ابن الخطاب کے بیٹے ہیں تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ آن حضرت نے انہیں پیار کرنے کے بعد حاضرین کی طرف توجہ فرمائی اور ان دونوں کے ساتھ دوسرے اہلِ بیعت کا احترام کرنے اور خیال رکھنے کے وسیعت فرمائی تو صحابہ کرام اس چیز سے واقف تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہلِ بیعت سے اچھے سلوک کا جو حکم دیا تھا انہوں نے اس حکم کو ہمیشہ پکڑے رکھا یہ روایت رحمت للعالمین ایک کتاب ہے رحمت للعالمین اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچاس میں بھی موجود ہے اور وہاں اس کتاب میں اس کا حوالہ جو دیا گیا ہے وہ مدارج النبوہ سے دیا گیا ہے تو مدارج النبوہ میں بھی موجود ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 584 پر اسی طرح اس کو تہذیب تاریخ دمشق میں ابن عساکر بھی لے کر آئے ہیں جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر 124 پر اس کی تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزع تاریخی آپ بے ہوش ہوئے اور جناب رحمت للعالمین اللہم فر رفیق الاعلا کا ورد کرتے ہوئے اپنے مولا کی آغوش رحمت میں چلے گئے اس روایت کو میں آپ سے سیرت النبوی کے دروس میں بھی بیان کر چکا ہوں بخاری شریف میں بھی آتی ہے کتاب المغازی میں اس کو امام مسلم بھی فضائل صحابہ میں روایت کرتے ہیں تو متفق انعلیح روایت ہے سید القونین کی وفات کے وقت حضرت حسن کی عمر آٹھا اور حضرت حسین کی عمر سات سال تھی دونوں شہزادوں کو نانا جان کی فراقت کا بہت صدمہ ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار شدید محبت میں گرفتار وہ عشق غم بہاتے اللہ سے دعائیں مانگتے حضرت حسین تو فرت علم میں کبھی حضور کو آوازیں بھی دینے لگتے تھے اللہ اکبر اور جس جگہ حضور علم و عرفان کی مجلس لگاتے تھے وہاں جب حضرت حسین کا گزر ہوتا تو استراب اور بڑھ جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی